بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلیٰ علیہ وصحابہ اجمعین حدیث نمبر پچ لائد خلال جنت قاتعن رشتے قطع کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا تشریح خطا رحمی اللہ کے نزدیک اتنا سخت گناہ ہے کہ اس گناہ کی گندگی کے ساتھ کوئی جنت میں نہ جا سکے گا ہاں جب اس کو اس سزا سے پاک کر دیا جائے گا یا کسی اور وجہ سے اس کو ماف کر دیا جائے گا تو جا سکے گا جب تک ان دونوں باتوں میں سے کوئی یک نہ ہو جنت کا دروازہ اس کے لیے بند رہے گا خاندانی زندگی میں ایسا بکسرت پیش آتا ہے کہ ایک آدمی رشتہ اور خرابت کے حقوق ادا نہیں کرتا اہل خرابت کے ساتھ بھی برا سلوک کرتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی صلح رحمی کی جائے خلاصہ کلام یہ ہے کہ رشتہ داروں سے دوستی توڑنا رشتہ داری توڑنا بہت بڑا گناہ ہے جب تک اس کا یہ گناہ ماف نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کے لیے جنت کے دروازے بند رہیں گے دو طرح سے اس کے گناہ ماف ہو سکتے ہیں ایک وہ اپنا گناہ خبول کر لے اور اللہ سے مافی طلب کرے تو وہ گناہ سے پاک ہو جائے گا اور دوسرا رشتہ داروں سے پھر رشتہ جوڑ لے اور ان سے اچھا سلوک کرے انشاءاللہ اس کی وجہ سے اسے مافی مل جائے گی یا اور کسی بھلائی کی وجہ سے جو اللہ کو بے حد پسند آ جائے تو اس کا گناہ ماف کر دے گا خاندان میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو رشتوں کی خدر نہیں کریں گے خونی رشتہ داروں یعنی ماں باپ بھائی بہن چاچا پھوپی مامو قالا وغیرہ کے ساتھ بات بات پر لڑائی جھگڑا کرنا مار پیٹ کرنا رشتے ختم کرنی کی بات کرنا جیسے آج سے تیرا میرا رشتہ ختم تو میرا بھائی نہیں میں تیرا بھائی نہیں جیسے الفاظ کا استعمال کرنا اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بھی رشتوں کو جوڑے رکھنا کیونکہ خونی رشتوں کو بنانے والا اللہ ہے ہم نہیں یہ رشتے داریاں اللہ کی مرضی ہے ہماری نہیں اے اللہ ہمیں قطع رحمی سے بچا صلح رحمی پہ ثابت قدم رکھ آمین یا رب العالمین